بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میری پیاری بینوں اور بیٹیوں السلام علیکم میں آج تسام واسدہ پردہ بریانی بنا رہے ہیں جس نے بڑی فرمایے سی کافی بچیوں نے فرمایے سی کہ انکل آسان کی پردہ بریانی بنائی دسو تے میں آج بنانا پیاؤں ٹھیک ہے تے تسام بڑے گورنال ترسو کیونکہ دو ترہ سیشن ہے تے اسویچ آٹا لدہ بنانا پینا تے چاول اور بریانی بریانی بغیرہ جڑی ہے نا اس نے کافی لمحہ پروسیس ہونا مگر انشاءاللہ جلدی جلدی میں سونا وقت اتنا زیانہ کرنا گا تے تسام کی جڑانہ ہو بنائی تے دسنا ٹھیک ہے تے امید ہے کہ تسانے امیدان پر ہو کافی مطلب ہے کہ جڑانہ اے مکے کہنے مطلب ہے کہ پڑی امیدان پر پورا اترانگا ٹھیک ہے جی تے انشاءاللہ کوشش کر ساں کہ جڑانہ ہو صحیح مرائی تے دسان ایک ایک نقطہ جڑایا نا تے گھٹیاں بڑا ساں ہے جی تے اگر تسام میرا چائنل واقعہ مطلب ہے کہ جڑانا ہو اس کی لائک کرنے ہو اسی پسند کرنے ہو تے پلیز اس کی سبسکرائب کرو اس کی اگر دوستان اور شیئر کرو تاکہ میرے چائنل کی تھوڑا جہاں انصلہ وضائی ملے تے تھوڑا مطلب ہے میں ایک کام جڑایا ہے فیس بھی دلہ کرنا پہ ہاں میں کوئی اپنی عجرت وستانہ کرنا میرا چائنل جڑایا نا وہ پرموٹ ہوئے ہے میں نو پیسے لبنے مگرے ہے کہ میں وہ پیسے اپنی ذات وستانہ خرچ کرنا ٹھیک ہے تے میں فیس بھی لیلہ مطلب ہے کام کرنا تے انشاءاللہ آئندہ بھی مطلب ہے کے جڑانا ہو کرسا تے اس واسطہ تسام مطلب ہے کے جڑانا میرا ساتھ دیو اور میں کوشش کرسا کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم کی نا اور میں کیچن میں چینیاں تے میں ان تسام کی جڑانا ہو آستا آستا دسنا کے کے چائنے ٹھیک ہے اوکے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سو پہلے میں اس طرح کیتا کہ اے ترے پیاز کندے ترے پیازہ کی جڑانا ہو تلی کندہ بلکل جڑانا براؤن بلکل براؤن کری کندہ ہے جی ایس تے لیویچ تلیہ تقریبا نا ڈیڑھ دو سو گرام تیل بھائی تے اسی تلی کندہ تے بعد چھانی کندہ مطلبے کے جڑانا کی ہو لادا تے یا تیل ہے یا کی ہو جس رہے بھی تسو استعمال کرنے ہو تے او جناب تسان کی جڑانا اے جڑانا کٹی نا تے بلکل آستا اس کی چھانی کی نا ہو بھر ٹھیک ہے جی تے اس تو بعد میں جڑانا ان سو کی گوشت جڑا ماری نیت کرسا او چھانی دسنا اے تکو ہے گوشت جڑانا تقریبا سات اٹھ سو گرام میں گوشت کندہ ٹھیک ہے جی تے اس کی میں جڑانا اے بڑے برطن کی بیعت ہے ٹھیک ہے جی اس وچے جناب آسان جڑی چیز بنی اور نال نال میں سے دسنا جڑنا لو جی سب سو پہلے مرچان جڑی ہیں کٹی ہیں یہ ایک چمچ میں باسا ٹھیک ہے جی اچھا اس تو بعد جناب جڑی نارمل سرک مرچ ہے وہ شملا مرچ رنگ آستا ہونی ایک چمچوں باسا اچھا ایک ایک چمچ جڑی ہے نمک ٹی سپون ہے ایک جڑی ہے نمک ٹی سپون ہے ایک جڑی ہے نمک ٹی سپون ہے ایک بھائی اچھا اس تو بعد ایک چمچ جڑی ہے گرام مسالے نہیں ایک گرام مسالہ جڑا آنا ایک چمچ جڑی ہے اچھا الدی نہیں جڑی ہے تقریباً چمچ تھوڑی جی کاٹ جڑا آنا مامولی جی اچھا اس کو علاوہ جناب پورینڈیا پوڈر جڑا ہے تقریباً ڈیڑھ چمچ ہے بھائی چھڑو ٹھیک ہے جی اے ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اے جڑے ہوئی ہے مسالے جڑے پیٹھے مطلب ہے آسان ہون جناب اسی باساں کہے کہ جڑا پیاز ہے تو جا پیاز ہے اے تھوڑا جا ملیت ہے اے بھائی چھڑو جڑا آنا ٹھیک ہے جی اے 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 بھائی چھڑو تھوڑا جا ٹھیک ہے جی اے ہوئی ہے اچھا اس تو بھائی جناب اے تیل جڑا تسان چیسی پیاز پورینڈیا نا او او تسان مطلب ہے کے جڑا نا تقریباً یہ سارا ہی بھائی چھڑو سی سوچ ہو تاکہ بعد اچھا تسان پیاز آپ نے تیل تسان کی مطلب ہے ہاں ڈیجنی بانا پڑنا باسی یہ بھو ہوا ٹھیک ہے جی اے جناب اون تسان کی دسان کی ہے دین جڑا نا تقریبا نا اے کوئی بیڑھ ایک سو گرام دین جڑا ہے تو ہاں بھائی چھڑو سی سوچ ٹھیک ہے چلو ایک چمچور پرید بھائی شوڑنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اے دین جو یہ جی اچھا اس تو علاوہ جناب تسان اس طرح کرنا کے دو چمچہ جڑی ہیں انہا کھانے نہیں ہیں اے جڑیا نا اپنے ادھ رکھتا ہے ٹھومنے ہیں جڑیا نا پرید بھائی شوڑنے ہیں ٹھیک ہے جی اے اے ہو جی اچھا اس کی تسان جناب مکس کرو کم از کم وی ایمنٹ واست ہے جڑا نا کیونکہ چکن نہ گوشت ہے تو چکن جڑا یا تقریباً وی ایمنٹ ادھا کنٹا جڑا نا بس کرنا ہماری نیت تو جی اگر تو جو نا مٹن نا گوشت ہے تو یا موٹا گوشت ہے بیف تو او پھر تسان تھوڑا زیادہ دیر جڑا نا اس کی ماری نیت کرو ٹھیک ہے جی مگر چکن جڑا نا تقریباً او بہت ادھا گھنٹائی ہے بی ایمنٹ اس کی ادھا نمبو نمبو جڑا نا اے اے بائی شوڑس لو جی ٹھیک ہے جی اس کی ادھا گھنٹا جڑا نا اے رین دی اور مکس کری دے اے آٹا میں لے آئے ہیں جی نارمل آٹا بالکل جڑا نا روٹیاں آلا ٹھیک ہے تقریباً دو کپ میں تین چار سو گرام ہونا ڈو کی برانے واسط ایک چمچ میں جڑی ہے نا آٹے ویچ نمک نہ باسا ٹھیک ہے اچھا تیل جڑا نا تقریباً دو تین کہنے نا ٹیبل سپون جڑا نا تیل پائی شوڑیا تو دو چمچم پریتے جڑا نا اے دینیاں ٹھیک ہے جی اچھا اس طور علاوہ ایک تیس سپون جڑی ہے وہ بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر ہیں جی او میں پانا مجھے تو پھر ڈو کی اڈالنا اے نہ اتنا سخت نہ اتنا تیلہ با ٹھیک ہے جس طرح اچھا روٹیاں پکانے اس طرح آٹا گونی کنو اپنے صاحب نے نہ مطلب ہے کہ گونی کنو آٹا ٹھیک ہے جی ساری بیکنگ پورڈر ادھی چمچ پاؤ کیونکہ علا موسم گرم ہے تے ادھی چمچ جڑا علا بیکنگ پورڈر نہ پاؤ جو اگر تھنڈ ہو گئے تو تھوڑا زیادہ پاؤ اچھا ڈو ہماری تیار ہو گئے جی آٹا ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا تقریباً آپ پندرہ بیس منٹ سے بھی زیادہ جو ہے نا آپ یہ کپڑا گلا کر کے اس کو اوپر رکھ دیں ٹھیک ہے تو چلو یہ آٹا بھی تیار ہو گیا جی ڈو ہونہ سا اس پس ہے اے جڑا مارینیٹ کی تے ہیں مطلب ہے گوشت وہ اسی چا سا ان برانے باست ہے پاؤ دینا ٹھیک ہے جی سارا گوشت اسی بھائی چھوڑو کہ اس کی ان پسا جڑا آنا اس کی پکڑے باست ہے رہن دیو تقریباً دس سا پندرہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ بڑی جیسی ہے پھر تسا کی اگلا تو سیس کس نہیں ہے پھر کیا کیا ہونا ٹھیک ہے جی اے لوگ اے بہترین جناب ہے دیکھو اسنا کلر رنگت تقوس کیا بات ہے جی یہ فارق ہوگی جی دوسری طرف جی ہے میں اس دیشکی پانی یڑا لن دو ترہی لیٹر بھائی تر رکھیا گرم ہوئیا اس وچہ سنبھال ہے دو پتے پیز پتے تقریباً بدیان ایک پھول کو ٹھٹا پا جات دو ترہی لاشییں چار کلی مرچا ٹھیک ہے نا اچھا اس تو علاوہ جناب تین پرید ہے مدربہ کے جڑانا اے ترہی ٹی سپونڈ ڈیڈیاں نا اے تساں بھائی ہڑو نمک ٹھیک ہے جی اچھا اس کی تھوڑا جہاں بھائی چھن دیو تا پھر چاول اس بساں بھائی لیے مست ہے تا چاول صرف چار اور پانچ منٹ نے درمیانی جوال میں لو جی سچا تقریباً کوئی ایک چمچ کے روح کے بڑا جڑانا اوٹسا بھائی شڑو ٹھیک ہے جی اچھا یاد رہے کہ اگر چاول کو اڑے بھس پتی ہے تا تقریباً ادھا گھنٹہ پہلے جڑانا اس کی سیڑی شڑو ٹھیک ہے جی اگر سیلا چاول ہے تا کم از کم چار پانچ گھنٹے پہلے جڑانا وہ سیڑو پہلے ہیں دیکھا جی اچھا چار پانچ منٹ اس کی اب آلانگے تقریباً اسی پرسنٹ چاول جڑانا وہ ابلے ہونے چاہیے ہیں ہمارے چاول جو ہے نا جی یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ چاول ابھی آدھا منٹ اور رکھنے اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا ہے لو جی کھورما بھی تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ چولا میں بند کرتا ہوں لو جی ہم نے پیڑا لے لیا یہ تمام جتنا بھی آٹا میں نے بنیا تھا وہ لے لیا ہے اس کو گول روٹی بنا لیں ٹھیک ہے جی تقریباً اتنی پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اس کو بیل لیں روٹی میں نے روٹی بیل چھوڑی جی ٹھیک ہے وہن تسان میں اس اس برتنچ جڑانا وہ پردہ بنا گا یہ روٹی نہ ٹھیک ہے تو اس کی بہتر ہے کہ تسان پہلے اس کی جڑانا یہ پورے پرائی پونڈ کی چکنا کری گی نو سہی جڑانا اگر بٹر لانا تو بٹر لانا لوگو تے میت ہے اے لا رہے ہیں جس کی ٹھیک ہے اے یہ دیکھو پورا چکنا کر لو ایسی جی اون تسان یہ ہے ٹاپ چائی ٹھیک ہے اے سنٹر بچ ہے اے 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 اس طرح رکھنا ہوں نیچے تک ملتے ہیں ٹاپ ٹرٹہ نا ٹھیک ہے اے اے لاؤں جی ٹھیک ہیں ٹاپ بلکل نیچے فرائی پونڈ تک آگی اے دیکھو جی ٹھیک ہے جی اے اے اگلا پروسیس سے آگے بریانی بانی لو جی میں کچھ پتے جڑے انہ منٹ نے پائے اور کچھ کرینڈا نے ٹھیک ہے جی ہونا اساں اس پر لیئر جڑی یا نہ اساں پانی مطلب ہے چاولہ نہیں ٹھیک ہے جی دیکھو جی چاول اساں وہاں چھڑنے اے ان لوچ چاول پائے اون تو ساں مطلب ہے کہ جڑا آنا وہ تھوڑا جا تنیاں پھر اور پا لو وہ اس نے اے اے لو ٹھیک ہے جی کچھ مرچاں نیلیاں جڑیاں آریاں وہ سٹ دیو ٹھیک ہے اپنے اصابنے نہ لگ کر مرچاں نہیں کھانیاں تنی پانیاں ٹھیک ہے اے لوچ مرچا میں تھوڑیاں ہی پانیاں ٹھیک ہے جی اے لوچ اچھا اون تو ساں جڑایا اور کورما جڑا توڑا مطلب ہے تیار ہے وہ پانیاں کورما جڑا رہنا توڑا جی اے تو سی ہم پانیاں ٹھیک ہے بہتر ہے کہ سارا ایک پانیاں کیوں کہ ایک کی لیئر چاولانی باد آمنی ہم ٹھیک ہے بہتر ہے اچھا دیکھیں کہ میں مانک جوにな رہا دیکھو کہ نہیں کر رہا ہوں آہ ہے اگر میری وجہ سے اگر کوئی ہماری جو ٹی پینجڈی ہے وہ کوئی صحیح مطلب ہے سکھ جائے تو میں نو خوشی ہوگی لوچ یہ پارک ہو گیا ہے لوچ سارے یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس نے اپر تسی ہوں جڑا نا سیابل پا دی ہو رہا ہے لو جی یہ ہمارے انڈ فازے ہے ٹھیک ہے جی اس کی ایسا ہوں نے جڑا نا کلر یہ تھوڑا 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 تھے اپر بائی چھوڑ ساں چلو خوب سورتی نال سورتی بن جاسی تھوڑی تھے گئے جی ناچھے یہ لیں جی با زیادہ نی با جیرانا تھوڑا تھوڑا لوچ اونی سی اپرو اپوڑ کے نا جی یہ ہونا آتھے آرام آرام نینا اے اے کیونکہ پھٹے بھی اگر تھوڑا جا پانی لالے نا ویسے نارمل انشاءاللہ پھٹے گا نی یہ لیں جی ٹھیک ہے اے بلکل بند ہو گیا جی ٹھیک ہے یہ لیں جی یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے نا اے بند ہو گیا جی اور یہاں رکھے لیں لو جی یہ تیار کر کے اساں چلے پر اور چار چھڑیا اونہ سائنس کی جڑے آنا پہلے چلا تھوڑا گرم ہوندیاں تو پھر جڑا آنا کیونکہ اے بند کر لما ہے صحیح ٹھیک ہے تقریباً چلا جس وقت گرم ہو گیا تھا تین ساڑھے تین تین منٹ جڑے آنا اس کی رکھنے اے دیکھو جی میں اس نوں اے تقریباً تین منٹ ہو گئے اللہ یا تے ہل گیا ٹھیک ہے جی اے دیکھو اے بلکل اس نا مطلب پہ نیچے تو پاک گیا آسان اس نوں ان اُلٹا کرانگے ٹھیک ہے یہ لو جی اس کی انہا آسان اس نی مددنا اُلٹا کرانگے اے ایسے ٹھیک ہے ہون دیکھنے آنکہ اس نا کیج ڈالنے اوٹ پوٹ نکلیا یہ لو جی اے تو اوٹ پوٹ چنگا نکل لیا ہون اس کی کم از کم جڑانا اوٹ چار پانچ منٹ اس کی سٹرپ گاسا توے پر تاکہ نیچے تو ہون جڑانا صحیح ویسے نارمل اے اونا چاہینا سی کتوا چھوٹا لو جی پانچ چھے منٹ ہوگئے تو اس کو ہم جوالت اٹھائیں گے کہ کیا بنا اس کا کیا بات ہے الحمدللہ الحمدللہ بہترین جناب بہترین صرف ہمارا ایک جو مسئلہ بنائی یہ کیونکہ تواجوہ نہ ہمارا یہ تھوڑا بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ نتیجہ اس کا نکلیا جی ٹھیک ہے لو جی بسم اللہ پڑھیں یہ ہم اس کو جو انا چاہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیسا بنا بسم اللہ رحمہ رحمہ بسم اللہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا پلیٹ بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہترین جو ہے نا جی یہ بن گیا ہے تو آپ اس کو انجائے کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے تو نیکس ریسپی کے لئے اللہ حافظ ٹھیک ہے تو مزے کریں جی انشاءاللہ نیکس ریسپی میں ملتے ہو کے خطاف ریسپی ریسپی